ناجائز احساسازات کا معاملہ فواد حسن کے خلاف کیس پر سمات آج ہوگی احتساب دالت نے تفتیشی افسر سے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے احتساب دالت کے جج سید نجم الحسن کیس پر سمات کریں گے فواد حسن فواد کے احساسازات اس کی آمدن سے زائد ہیں نیب سانہہ مورل ٹاؤن جی آئی ٹی کی تحقیقات میں پیش رفت باسٹ پولیس افسران و اہلکاروں کو طلب کر لیا ہے تمام اہلکار سانہہ مورل ٹاؤن کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اقبال ٹاؤن میں سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی تھانا اقبال ٹاؤن میں ملزم انصر کے خلاف مقدمہ درج پولیس نے مقدمہ متاثرہ لڑکی کے بھائی کی مدیت میں درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا انویسٹگیشن پولیس کی کاروائی کینچی امر صدو کے علاقے میں چار سالہ بچہ بازیاب اغواکاروں نے اتوار شام کو چھے بجے پچیس لاکھ تاوان پر بچے کو اغوا کیا تھا بچہ گجو متہ دربار سے بازیاب ہوا ملزمان عبداللہ آدل فروخ سے پچیس لاکھ نکدی موٹر سائیکل برابط کر لی گئی سیکٹری ایریا میں تہرے قتل کا معاملہ مقتولین کا پوسٹ موٹم مکمل نماز جناسہ آدھا عزیز و آقارب سمیت شہریوں کی کسیر تعداد میں شرکت علاقے میں سوک کی فضا برقرار مناوہ میں رات گئے شہری کے گھر پر فائرنگ کا معاملہ اہل خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائرنگ سے بجلی کتاریں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی باراتیے موبائل جیب میں رکھیں ہربنسپورا کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فون لے کر پراد وعداد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولس پتنگ فروشوں کے خلاف سرگرن گرین ٹاؤن پولس نے کاروائی کر کے دو پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان احمد افضل سے چھ سو پتنگیں برامت کر لی گئیں پولس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا دس سال کے بچے کو بھی پولیو کترے پلانے لازم پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامات ڈی جی ہیلتھ پنجاب سے پولیو پروگرام کی ذمہ داریاں واپس لینے کا فیصلہ پولیو پروگرام کے لیے الگ سے صبح سربراہ مقرر کرنے کی منظوری آج سے شہر میں دوبارہ پولیو مہم شروع ہوگی وزیراعلا پنجاب خود بچوں کو کترے پلا کر مہم کا افتتاہ کریں گے وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کو خود مونیٹر کریں گے نواز شریف کی شگر اور بلڈ پریشر نارمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹرو پائی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک خوراک میں رد و بدل کی ہے پی آئی سی اور سرویسز اسپتال کی ریپورٹس مل گئیں میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق آج کسی حتمی فیصلے پر پہنچے گا پرنسپل جناز پتال آر ایف تجمل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ میکمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایم ایس جناز پتال ڈاکٹر آسیم حمید مشکل وقت سے گزر رہے ہیں سخت فیصلے کرنا پڑھیں گے معیشت کو درست سمت میں لے جا رہے ہیں معیشت کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے آئی ایم ایف کی شرائط پر ہمارے کچھ تحفظات ہیں وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو بی ٹی آئی کیے گئے وعدے پورے کرے حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پابندی قابل مزمت ہے پیپلز پارٹی لسانیت کی سیاست نہیں کرے گی پارٹی کو ایک بار پھر پنجاب میں مضبوط کریں گے حسن مرتضیٰ کی پی پی رہنماؤں کے ہمراہ گل بگ میں پریس کانفرنس پیپ پارٹنر سکولز تعلیمی بورٹ سے ریجسٹرڈ نہیں نوی اور دسوی کے طلبہ کی امتحانی فیس جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے فیس جمع کروانے سے روک دیا محامی کمیشن برائے بین المذاہب مقالیمہ کا اجلاس پچیس فروری سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے انعقاد کا اعلان اٹلی روم کے فادر بینہ ڈیکٹ کی قیادت میں وفد بے شرکت کرے گا مولانا محمد آسیم مقدوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت وزراج شریک ہوں گے حمدان نبک پولو کپ کا فائنل میچ ماسٹر پینٹس بلیک کو پیبل بریکر سے شکست وفاقی وزیر مملکت حماد اظہر یو ایس کانسلٹ کی خصوصی شرکت کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے شہر کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے آتش بازی، میوزیکل شو برڈ شو، کٹ پلاور اور میراثن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زلہ انتظامیاں نے شریول جاری کر دیا سترہ فروری سے اٹھائیس مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام فائنل باہجینہ اوپنئئر ٹھیٹر میں فیض امن میلا نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سمابان دیا رنگا رنگ میوزیکل پرفارمنس پر حاضرین بھی جھوم اٹھے اور افق پر آج بادنور سورج میں آکھ مچولی ہوگی شہر کا مطلع جزوی طور پر ابارالود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھارہ اور کم سے کم نو ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان موسم کا آئیوال بتانے والوں نے بادلوں کے برسنے کی پیشگوئی کر دی